اسلام علیکم میرے دیس پردیس والوں کیا حال ہیں ٹھیک ہیں خیریت ہے میرا جی آج ادھر سے گزرنا ہوا مارکٹ سے تو میں نے آج دیکھا ایک نا وہ دوری پہ لٹکی ہوئی تھی ایک چیز باکس نماز چیز تھی تو میں نے سوچا کہ اپنے دیس پردیس والوں کو میں دکھاؤں کیا چیز ہے اور پھر میں نے ادھر دکان میں آکے تو بھائی سے بات کی تو وہ ابھی آپ کو یہ اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کی کہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ کس چیز سے بنتا اور یہ لوگ کیسے بناتے ہیں ان کو آئے میں ان سے ملواتا ہوں عمر بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں خیریت ہیں جی اللہ کا شکر عمر بھائی یہ آپ کس چیز کا آپ کا بزنس ہے اور آپ لوگ یہ کیا بناتے ہیں جناب بڑا آپ نے اچھی طرح ان کو پیہ کر کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ ادھر جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیا حال ہے جی ٹھیک ہے ہمارے کاریگر ہیں یہ آپ کے کاریگر ہیں جی جی میں نے نام آگے آپ سے سونا ہے نا جی ماشاءاللہ یہ سر اسلائی کرتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ سارا اسی میٹیریل سے بنتا ہے جی نہیں نہیں اس میں مقصد طرف کی ہوتی ہیں والٹی وائز ہوتی ہے چیز اچھا اور جس جو چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں اپنے دیس پر دیس والوں کو وہ یہ چیز ہے جی یہ کیا ہے جی یہ بیگ نما چیز تھوڑا سے اس کو اوپر کریں عمر بھائی اور دکھائیں ذرا جی بیسیکلی یہ خرجی ہے کیا نام ہے جس کا خرجی گاڑی کے پیچھے ڈالنے کے لیے بیگو کہنا بھی ہے یہ اچھا اس کے نیچے آپ زیادہ سے زیادہ سمان اپنا ڈال سکتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اس میں آپ اپنا سمان ڈال سکتے ہیں جو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہوتا ہے جی جی جو اس سے زیادہ اس میں آ جائے گا سمان کوئی پیٹ وغیرہ نہیں اس کو کوئی زپ لگی ہوئی ہے یا کیا چیز ہے مطلب یہ کس چیز پر رکھتے ہیں یہ بائیک پہ بائی کے لیے میں رکھتے ہیں جی بائی کے لیے اسی طرح کھولا ہی آتا ہے اس کے اوپر اسی لگتی ہے صرف اس طرح اچھا 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 تو اس میں وہ لوگ اپنا سمان وغیرہ ڈالتے ہیں جی جی سمان دیکھرد اچھا اچھا عمر بھائی اس کا یور زیادہ کہا ہوتا ہے یہ بتائیں ۔ زیادہ تر کھوم شاند کھوم کی دکانے والے ہیں جرree تر استعمال کرتے ہیں اسru اس میں جی دیا زیادہ سمانا آ جاتا ہے جو گلی محلوں میں دکانے ہوتی ہیں وہ گلی محلوں میں جو زیادہ میرے دکانے ہوگی اس نے اپنا شل میگا ڈال کے گی کی پیٹی بغیرہ جنسی ہوتی ہیں بوٹی جو پیٹو بغیرہ پیٹر ہوتے ہیں وہ اس دیئے کہ کسی کو پیچھے اٹھا کر سمان لے کر جانا آپ سے اچھا یہ رکھی اس میں سمان بھی زیادہ آجاتا ہے اچھا تو یہ آپ آرڈر پہ تیار کرتے ہیں اگر آرڈر پہ کسی نے سپیشل بنوانی ہو تو آرڈر پہ تیار کر دیتے ہیں ورنہ ریگلر سائز کا یہ ہی چلتا ہے اس میں دین چار قسم بھی ہوتی ہیں اچھا کپڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے روڑ لگی ہوتی ہے پلوں کا یہ پلے کہاں کام آتے ہیں یہ تھوڑا کھول کے دکھائیں گے مجھے اچھا 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 یہ جو ہوتی ہیں عام طور پر گلہ مٹی میں لوگ استعمال کرتے ہیں نیچے بچھانے کے لیے تاکہ جو گندم ہو یا اور کوئی فصل ہو اس کے جو جانے کے ضائع نہ ہو جونسی بھی چیز ہے اچھا 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 اس کے لیے کسی بھی چیز کو کور کرنے کے لیے آپ کا مطلب ہے اس کے علاوہ ایک تو نیچے بچھانے کے لیے ہوتی ہے ایک اوپر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ پانی سے بجھت رہے آپ کے پارش کی وجہ سے اچھا 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 تو یہ آنے والے دنوں میں اب یہ لوگ آرڈر کریں گے اس کو جی اس کا سٹاک ابھی بڑا ہو ہے اپنے پاس تو آنے والے دنوں میں اس کی کافی زیادہ ڈمانڈ ہوتی ہے عمر بھئی ان علاقوں میں اس کے علاوہ اور کہاں یہ یوز ہوتی ہے یہ جو آپ پلی کی بات کر رہے ہیں پلے یہ جو آپ بتا رہے ہیں ترپالے ہیں اچھا جانسیز ہے تو دیاتی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے اچھا جو آگے سردی کا موسم شروع ہونے والا اس میں لوگ اپنے جانسیون انہوں نے برانٹی بگرہ بنائے ہوتے ہیں ہم کی آگے ڈالیں گے اچھا مرگی فارم جانسیون میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے شیٹوں کی اوپر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کا اچھا زیادہ اوٹر بھی ہمارے شیٹو بگرہ گئی ہوتے ہیں اچھا اچھا جی جی ٹھیک تو وہ لوگ ان ان پلوں سے ان پلیوں سے اپنے وہ ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو ڈامتے ہیں کور کرتے ہیں جانبوں کو سائز کے مطابق ہم سے بنوائے لیتے ہیں اپنا سائز بتا رہتے ہیں اور جو ان سے انہیں کوالٹی چاہیے جو ان سے ہم ڈیڈر ان کا دعو ساب سے ہم بنا رہتے ہیں تو یہ کتنے دن میں دس بائے دس فٹ کی اگر آپ سے ایک ترپال فور اگزمپل بنانا ہو کتنی دیر میں آپ تیار کر کے دے دیتے ہیں پہلے تو آپ ہم بتائیں گے کہ آپ نے مٹیریل کون سا استعمال کروانا ہے تھوڑے کا کروانا ہے کٹ کا کروانا ہے اس کے علاوہ عزین ہوتا ہے ہمارے وہ اس کا کروانا ہے اچھا جی وہ صاحب سے ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جو ان سے بنوانا ہم صاحب سے ٹائم زیادہ لگے گا نورمل اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے لیول کا آپ جو بنائیں گے وہ کتنے میں دس بائے دس کا بن جائے گا آپ پرائیس پرائیس کی بات کر رہے ہیں جی جی پرائیس اگر آپ کوڑے کا بنواتے ہیں تو دس بائے دس کا بن جائے گا آپ کا تقریبا نو سو روپے کا پروکسیمیٹلی نو سو روپے کا ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پر اب بھی جونس ہے نا اور یہ ریٹ چھیک ہو گیا اور اگر اس سے اچھی کوالٹی میں جائیں اچھی کوالٹی واٹر پروف میں بھی دو ٹین چیزیں آ جاتی ہیں کیٹو کا کپڑا ہوتا ہے گزین کا ہوتا ہے ایک اس قلعہ واٹر پروف ہوتا ہے ہلکا جونس ہے ہلکا واٹر پروف یہ آپ کا ہزار بارہ سو روپے کا بنے گا اگر آپ کیٹو کا بنواتے ہیں تو وہ تھوڑا کوسلی بنے گا اچھا عمر بھائی اگر کسی دوست نے ویڈیو دیکھ کے یہ چیزیں بنوانی ہو تو اس کا کیا طریقے کار ہوگا آپ کا کوئی وارٹس ایپ نمبر ہے آپ سے رابطہ کیا جا سکے اور وہ اپنی ڈیمانڈ بتا دیں آپ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو یہ پلے تیار کر کے دے دیں جی جی آپ صاحب اگر آپ کی کوئی ویڈیو دیکھ کے آتے ہیں تو اس کو سپیشل ڈسکاؤنٹ کی دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنا آٹر پر لکھوانا ہے تو ہمارا نمبر ہے 03019592872 وارٹس ایپ کے لیے اور اگر کسی نے کول کرنی ہے ڈسیرو 310487430 پر اپنا آٹر پروک پرواز سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے آگے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ کتنی دیر میں یہ تیار آپ کر کے کتنی دنوں میں آپ ڈیلیوری دے دیتے ہیں کوشش تو یہی ہوگی کہ جلد جلد کام کو پورا کیا جائے پر آپ کے سائز پر جونس سے زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جس اگر آپ کا زیادہ ڈر ہوگا تو زیادہ چھوٹا مٹا ٹرو کا تو ایک دین میں تکریپا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا میرے دیس پر دیس والوں آپ نے دیکھا جی عمر بھائی نے ماشاء اللہ بڑا اچھے سے ہمیں بریف کیا اور ان کے پاس جی مال پڑا ہوا ہے جی بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے سیدھا کر کے ان کو رکھا ہوا ہے تیہ ان کی لگائی ہوئی ہے جناب کسی بھی دوست بھائی کو پلوں کی ضرورت پڑے جناب یا اس باکس کی ضرورت پڑے سمان بغیرہ لے جانے کے لیے تو ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جی میرے دیس پر دیس والوں میں نے آج آپ کو اپنی طرف سے ایک منفرد چیز دکھانے کی کوشش کی ہوپ فولی کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ چیز یہاں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا میرے دیس پر دیس والوں اپنے خوشیوں کا سویچ آن کر کے رکھیں اور انجوائے کریں لائف کو اللہ حافظ